آج میں آپ کو ایک ایسی ذہنی بیماری کے بارے میں آپ سے بات کروں گا جو کہ بڑی کومن سی گھروں میں دیکھی جاتی ہے لیکن توجہ بہت کم دی جاتی ہے اس پر نہ گھر والوں کی توجہ ہوتی ہے نہ کوئی ڈاکٹر کی توجہ ہوتی ہے نہ حکومت سٹیٹ کی توجہ ہے وہ ہے بھولنے کی بیماری اس کو ہم ڈیمنسیا کہتے ہیں بھولنے جانئی میموری کا پرابرم آ جاتا ہے بھولنا شروع کر دیتا ہے لاؤس آف میموری شروع ہو جاتی ہے پارشلی ہو فولی ہو کس ٹائپ کی یہ وہ ایک ایسی نیرہ چیز ہے کیونکہ ڈیمنسی ہے ایک جنرل ٹرم میموری کے سے ریلیٹڈ ہے یا دھاش ریلیٹڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگی اکثر پہلے زبانے میں ایک لفظ اطمال ہوتا تھا کہ لوگ سٹھے آگئے ہیں سٹھے آگئے ہیں سٹھے آگئے ہیں مطلب ہے کہ ساٹھ سال سے اوپر ہوگا ہے یا ساٹھ سال کی اوزیج میں جا رہے ہیں تو یہ بیماری یہی ہے کہ یہ عام طور پہ پہ سٹھ سال کی عمر میں اس کی علامات آنا شروع ہوتی ہیں اور ایٹی تک جا رہا ہے ایٹی ایٹی فائب تک وہ کافی بلوم آگے تک چلی جاتی ہے تو اس لئے سٹھے آگئے ہیں پہلے شروع میں لوگ ہنسے رہتے ہیں یہ بات بھولتا ہے نام کس کا لے دی ہے بھولنے چھو کر دیا ہے نماز میں چار فرستے تین پڑھ کے اٹھ کے آئے ہیں یا اس کو سوہیل کو آسف کہہ جا رہا ہے آسف کو سوہیل کہہ جا رہا ہے اپنی اور آدمی یا یہ ہے کہ وہ چلتا چلتا ہوتا ہے اگر درازے بھمسائے کے درازے کھڑا ہو گیا جا کے یہ علامتی ہے لوگ پہلے شروع شروع میں گھر ہزتے ہیں کہ یہ ہو گیا جناب سے چلتے ہیں کہ آپ سوچ پہ پڑھ گئے ہیں آپ کا ذہن جوئے درازے رہتا ہے یہ علی علامات ہوتی ہیں شروع شروع میں علی سمٹمز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آسفہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے چل جاتے ہیں کہ آپ کی جو سوچ کاغنیٹیو فنکشنز ہوتے ہیں ذہن کے کرنے کے کام ہوتے ہیں اور پھر جو اس سے جو آپ کا بہایویرز جو ہوتے ہیں جو دے ٹو ڈے آپ لوگ کو بھی نظر آتے ہیں اپنے بہایویر کے ویے سے یہ دولوں میں دسٹرمنٹس ہونا چروع جاتی ہے اور عام طور پر مریض پہچانا جاتا ہے اس کے بہایویر کے ویے سے بہایویر نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہ کچھ حرکتیں غرر سے شروع کرتی ہیں کچھ حرکتیں عجیب سے ہو گئی ہیں پھر وہ جب حرکتیں عجیب سے ہو گئی ہیں کھانا پیتا بانکار بیا ہے وہ سمجھ نہیں کچھ آ رہی ہے وہ ایسے ہستے میں آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا ریجٹ سے بہایویر کہ میں نے یہ کہا کہ کیوں نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ ایسے کیوں ہوا پھر اس میں تھوڑا تھا شک شروع جاتا ہے چیزوں کے بارے میں کہ وہ میرے خلاف جو کر رہا ہے یہ میرا دوبٹا جو ہے اٹھا کے اسے لے لیا ہے میرا رومال جو ہے وہ جناب میرا لے کے پھیر رہا ہے یہ اسے میری شایڈ میری پینلی ہے چیزیں چھوڑا تھا کے در کر رہا ہے یہ شک شو پہ پیدا ہونا شروع جاتے ہیں تو سام ٹائمی اس کو ڈاکٹرز یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ پیرانوائیڈ تائپ بیماری پیرانوائیڈ ہوتا ہے ایک بیماری پیرانوائیڈ ہوتا ہے شک کرنا ہے شکو شکو ہم تو یہ پیرانوائیڈ اٹھا تو بہت گلی بیماری یہ زینی لیکن میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ اور اس کی تریننگ جو ہے اس کی تریننگ جو ہے اس لیولی پیرانوائیڈ سیکیٹری کو ایسے ہی بہت کم پڑھا جاتا ہے بہت کم توجو دی جاتی ہے انہاکہ یہ بہت مجر سبجیکٹ ہے بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ہر فیل میں اس کی اس کی جو ہے وہ موجود ہے ہر جگہ اس پہ سیکیٹری اپنا ہی ہوتی ہے جیسے ڈیپریشن آپ کو ہو جائے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کا میدا اور دل جو ہے وہ ڈسٹر ہوتا ہے دھڑکر دیز ہوتی ہے میدے میں جنن ہوتی ہے لوگ جو ہیں دل اور میدے کا علاقہ اصال کرواتے رہتے ہیں اور ادھر سے کام کر بڑھتے رہتے ہیں تو اسی طرح یہ ہے بیماری تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں جب یہ علامات نظر آنے شروع ہوں اسو سٹھانے پہ نہ ٹال دیں بلکہ اس کے لیے آپ کو جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں وہ سکائیٹسٹ ہی ہوتا ہے تو ان کی طرح رجوع کرنا چاہیے جیسے آپ کے باقی مسائلیں دیماغ میں چھوڑ لاغ جاتی ہے وہ ہیٹ ہو جاتا ہے ایکشنٹ ہو جاتا ہے بازوڑ جاتا ہے ٹانک ہو جاتی ہے میدہ انتریوں کے مسائلیں شگر بلڈ پریشر جوڑے کتری بیماری ہیں میں کیا نام لوں تو سب کے لیے فورل بھاگتے ہیں ہم داکٹر کے پاس کہ پرورت دکھا دے زیادہ مسائل ہو جائے تو یہ دیماغ جواجی سے پوری باڈی کو کنٹھول کر رہا ہے یہ دیسٹر ہو جاتا ہے آپ کے باڈی ساری دیسٹر ہو جاتا ہے آپ کو چلنا ملنا بھی گر بڑھا جائے اس کے لیے بھی آپ اتنا ہی کنسرن ہوا کریں اس کے لیے براہ میربانی کہ آپ دیماغ کو بھی لے دیماغ کو بھی پروٹیکشن کی اور حفاظت کی اور اراغ کی ضرورت ہے یہ چوبیس گھنٹے اس ہوتے بھی کام کرنا تو اس کے لیے بھی توجہ دے تو الزائمر اسی سے ریلیٹر ہے تو الزائمر اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو الزائمر جنزیز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک جرمن سائنٹیس نے اس کے نام دیافت کیا تھا یہ الزائمر جو ہے یہ عمر کے ساتھ ساتھ پر ایسر سے نوے سال تک جانے یہ دیوٹری ہے اور ویری کرتی ہے یہ نہیں کہ آپ کرتے کہ ہر کسی کو اٹھ رہی سیمٹم شروع گیا اور اسے چلتے چلے جائیں ویری کرتے ہیں تو یہ نیچر اللہ کی مرضی ہے اس میں میں بلکل ہی ورائے نہیں دے سکتا اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں اسٹیس یہ بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں شروع براد پر بیواری ہے وہ اس کو دیوٹریٹ کرتی ہے گلدی لے کے آتی ہے تو ویری کرتے ہیں اس میں دیمینشی ہے جیسے مثال کے لئے امریج یا ویسکرام ویسکرامین 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 اس کے لئے بلک ویسکرامین جس میں تیاری جاتی ہے پیٹ کی اس کے لئے جلدی ہوجاتا ہے اس کے لئے اگر برین امریج ہو جائے یا آپ کے فون یہ آلکول زالہ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی دیمینشی کا پرابیس کا ایک نام ہے اس کی بھی دیمینشی ہو جاتا ہے اس کے لئے اور بھی ایک بیماری راشے کی بیماری ہوتی ہے ہاتھ آپ کا ایسے تسبیح کر رہا ہوتا ہے ایسے ایسے مومنٹ شروع ہوتی ہے ہاتھ کی اور اس کو ہم پرکنسنظم راشے کی بیماری یا پرکنسنظم اس میں بھی بھولنے کی یاد داشت گربڑ ہوتی ہے پھر اس کے لئے ایک بیماری میں اتنی بھی والی ہنٹنگ ہوتا ہے پھر ایک عزیز ہے اور بھی ایک دو ہے وہ بیماری میڈیکل ہمارا باتا ہے تو ہم اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن عام طور پر سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ وہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے اس لئے عام طور پر اس لئے عام طور پر ڈیمنچیس کو اس لئے عام طور پر ڈیمنچیس کو Alzheimer's ڈیزی کہہ رہے تھے اس لئے آمطور پر جو کیا جاتا ہے تو اس لئے اس اس لئے بہتا ضروری ہے ایک طور ٹھٹیمنٹ اس کے ٹھٹیمنٹ مارم پرسنٹ وہ پاسبل نہیں ہے دنیا میں اس وقت اور اور جو یہ دوائیہ ہی ہیں وہ بھی میں آگ dormہ کو بتا دوں کہ پانچ ہی ہیں جو دنیا میں پائل سال ساتھ ہمیں استعمال ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم میموری جو اس پرابلم کو منیمائز کر سکتے ہیں پرولانگ کر سکتے ہیں مثال کہ جو پانچ سال میں جا کے چیز یہاں تک پہنچا دے گی کہ آپ فنکشنلی پارے ہو جائے گے کام نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ وہ دس سال تک کچھ وہ لے جائے گی بارہ سال تک نہیں جائے گی تو اس لئے ہم اس کو منیج کر سکتے ہیں چیزوں کو جب ڈیمینشی ہوتا ہے تو چیزوں کو بڈی فنکشن بھائے گی استعمال ہوتا ہے اس کے چیزوں کو بڈی فنکشن اس کے لئے ان کی رول بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ٹرینڈ ہو ان کے ٹریننگ کی جائے ان کو پتہ ہو کہ مزیز کو اس سے کافی فرق پڑتا ہے کہ مینیج کیسے کرنا ہے اس لئے میری آپ سے ایک بزارش ہوگی اس بمباری کو آپ دراصل جدہ لیا کریں اور کتنا ارلی آپ ساکیٹرس کے پاس چلے جائیں گے اتنا بہتر مینیج ہو جائے گا